جیسے ہم کہتے ہیں تقریباً پندرہ اشاریہ آج سفر پوائنٹس سولہ پوائنٹس کی کمی اس میں آلموز دیکھی گئی اور چار ہزار تیم سو اکتہ اشاریہ پانچ تیم پہ یہ انڈیکس برنڈیکس ہنڈرڈ انڈیکس جو آج کلوز گوا اور تیرہ کروڑ دس اس میں ٹریڈ ہوئے تو یہ تھی پاکستانی سٹوچ ایکسچینج کی آج کی مارکٹ کی صورتحال بات کریں گے کوئی معیشت کی اور یقین طور سے اس پر چلنا چاہیں گے آج کی اہم ایمپورٹنٹ بزنس ٹاپ اسٹوریز کی طرح ایشن ڈیولیپنٹ بینک نے پاکستان کی روان مالی سال متوقع شرانہ مو چار اشاریہ آٹھ فیصد تک محدود کر دی انفلیشن سالے چھ فیصد تک جانے کا خدشہ ظاہر کیا ہے اے ڈی بی نے نو منتقل حکومت پر بجٹ خسارہ اور ایکسٹرنل اکاؤنٹ پر فوری طور پر راست اقدامات لینے پر زور دیا ہے لینڈنگ ایجنسی نے پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جی ڈی پی کے پانچ سے ساڑھ چار سے پانچ فیصد تک پروجیکٹ کیا ہے ساتھی شرح سود میں اضافے اور روپے کی قدر میں مزید کمی کا امکان بھی ظاہر کیا ہے رمہ مالی سال کے ابتدائی دو ماہ میں عالمی قرض خواہوں نے پاکستان کو اکتر کروڑ پیسٹ لاکھ ڈالر قرضہ دیا جو فورن ڈیٹ سرویسنگ کی صرف 35 فیصد ضرورت پوری کر سکتا ہے نو منتقب حکومت کی ایکسٹرنل سیکٹر سے نمٹنے کی پالیسی میں تاقیر کی وجہ سے قرضوں کے حصول میں مزید تاقیر ہو رہی ہے حکومت نے آئی ایم ایف اور ساتھ ساتھ دوست ممالک سے مالی معاونت کا آپشن بھی کھلا رکھا ہے رمہ مالی سال کی پہلی سہمائی میں دو اشاریہ ایک ارب ڈالر یعنی دو ارب دس کروڑ گورنر پنجاب چودری محمد صدر کا کہنا ہے کہ گزشتہ حکومت کی ناقص پالیسیوں کے باعث ملک کی معیشت کو ناقابل اطلافی نقصان برداشت کرنا پڑا معیشت کی بحالی کے لیے کڑے اقوامات کرنا ہوں گے انہوں نے کہا کہ ہماری کوششوں سے پاکستان کو جی ایس پی پلکس اسٹیٹس ملا جس سے یوروزون نے پاکستانی ٹیکسٹائل مسنوعات کی برامت 47% بڑھی اور برامداد میں تین ارب ڈالر اضافہ ہوا گزشتہ حکومت کی ناقص پالیسیوں سے آج ایکسپورٹ 20 ارب اور امپورٹ 58 ارب ڈالر تک جا پہا ہے پاکستانی معیشت کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ زفر مسود صاحب جو کہ سابق ڈیریکٹر جنرل ناشنل سیونگز رہے ہیں آج اس وقت انہوں نے ہمیں جوائن بھی کیا ہمارے ساتھ اسٹیوڈیو میں موجود ہیں بہت شکریہ زفر مسود صاحب آپ کا ایک آرٹیکل پچھلے دنوں بزنس ریکارڈر میں پبلش ہوا مینجنگ ایکسٹینرل اکاؤنٹ کے حوالے سے تو اس میں آپ نے ایکسچینج ریٹ انٹرسٹ ریٹ امپورٹ اور ایکسپورٹ کے گزشتہ 20 سال کے ڈیٹا کو انیلائز کیا جاننا چاہیں گے کہ کیا آپ کی فائنڈنگز رہیں کوئی کوئی ریلیشن رہا کیونکہ ظاہر ہے کہ اور دو ویکنڈ آپ مونٹری پالیسی بھی ہے اور اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ فیڈبیک جو ہے ہم لے سکتے ہیں آپ سے تو کیا آپ کی جو ہے فائنڈنگز رہی تھی اس میں بہت شکریہ انوان صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپرچنیٹی دی کہ اس کو میں ڈسکاس کر سکھوں اپنے آرٹیکل کو بیسکلی میرا پورا آئیڈیا یہ تھا کہ کس طرح ایکسٹرنل اکاؤنٹ جو ہے اس کا امپیکٹ وہ مینج ہو سکتا ہے تھرہو مونٹری پالیسی کتنے افیکٹیبلی وہ مینج ہو سکتا ہے اور میں نے یہ چار فیکٹرز جو ہیں ان کی آپس کی کوریلیشن جو ہے اس کو کلکلیٹ کیا بیس سال کے ڈیٹا پر اور دیکھنے کی کوشش یہ کی کہ کیا بیس سال کے ڈیٹا کے اوپر نہیں آہ ان نٹشل we can get into the details later about this but in نٹشل it reflected that you know the impact of all of them are relatively inelastic and the impact of all of them سبا صاحب ہمارے ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں وہ ایکسچینج ریٹ اور انٹرس ریٹ کو الگ الگ تراظر میں دیکھتے ہیں کیا اس کی وجہ سے یہ افیکٹیو رہتی ہے یا اسے آئیسولیشن میں دیکھنا چاہیے یا پھر ایک کمبینیشن جو ہے وہ اس کی بہت ضروری ہے اب کیا کیا فائنڈنگز ہے اس سلسلے میں آپ کی جی بیسکلی کمبائن ہو کے کہ آپس میں ایک دوسرے کیا امپیکٹ ہے جب آپ مونٹری پولیسی ٹولز کی بات کرتے ہیں ایکسچینج ریٹ کی بات کرتے ہیں انٹرس ریٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں انٹرس ریٹ کا کیا امپیکٹ آتا ہے انٹرس ریٹ انٹرس ریٹ کا کیا امپیکٹ آتا ہے on the on the بجٹ ڈیفیسٹ on its own تو ہم نے میں نے کوشش یہ کی ہے کہ میں ان سارے فیکٹس کو ملا کہ یہ دیکھنے کی کوشش کروں کہ اس کا کتنا امپیکٹ جو ہے وہ ہمارے ایسا کیوں دیکھا گیا کہ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ مونٹری پولیسی سٹیٹمیٹ میں پولیسی ریٹ شرح سو جو ہے پلس و مائنس سو پر یہ نیچے کی جاتی ہے جبکہ دیگر جو ٹولز ہیں ان کو بہت زیادہ یوز نہیں کیا جاتا ہے کیا وہ بہت زیادہ ایفیکٹیو نہیں رہتے دیگر جو جو ایفیکٹیو ٹولز ہیں وہ یہی ہیں ایکسچینج ریٹ اور انٹریسٹ ریٹ جب آپ انٹریسٹ ریٹ اور ایکسچینج ریٹ کا دیسیشن لے رہے ہوتے ہیں تو آپ اور بہت سارے فیکٹس کو بھی اکاؤنٹ فور کرتے ہیں سوائے ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے ہم ان آر کیس دیڈیلیمہ ہم لوگ ہمارا کیونکہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا پرابلم اگزیس کرتا ہے تو لہٰذا ہمارا دیسیشن میکنگ منٹری پولیسی کی اس پری ڈامیننٹلی جو فوکس ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ٹریڈ ڈیفیسٹ اور ایکسٹرنل اکاؤنٹ کو منیج کرنے کا ہوتا ہے جو ادر دیم منٹری پولیسی ٹولز ہیں وہ آپ کی فسکل پولیسی ہے وہ آپ کی سٹرکچرل چینجز ہیں وہ بلکل ڈیفرنٹ ڈیبیٹ ہے میں نے اس کو بھی ٹیچ نہیں کیا ہے یہ بہت آئیے یہ گیٹ ڈیفیسٹ اس وقت دب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ایکنومک منیجرز کے لیے ہیں سب سے بڑا چیلنج ہے تو افیکٹیو منٹری ٹوز کے ذریعے کس طریقے سے ہم اسے حل کر سکتے ہیں کیا کہیں گے اس پر آپ بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے امران بھائی بات یہ ہے کہ میں نے یہی کوشش کی ہے یہ ایکسپین کرنے کی کہ دیکھئے انٹرس ریٹ اور ایکسچینج ریٹ ضروری ہے کہ آپ یہ ڈیٹرمنٹ کریں کہ ان کی آپس کی کو ریلیشن آپ کو کس حد تک فائدہ دے سکتی ہے نقصان دے سکتی ہے میرا جو انیلیسیس ہے وہ اب تک یہ کہتا ہے کہ جو آپ کا اوبر آل بیسس کے اوپر اس کو ہم نے بہت زیادہ سٹریچ کر لیا ہوا ہے اور اب ہمیں اس کو بہت خیال سے چلنا پڑے گا ہمیں اس کو پرہیپس اس اے میسیجن ٹول تو یوز کر لینا چاہیے مگر ادر دن دیکھ فور ایمپیٹ اون دے پریڈ ڈیفیسٹ پرہیپس یہ جانا چاہیں گے گزشتہ اٹھارہ ماہ کے نو ماہ کے درے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایٹین پرسنٹ آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہوئی تو شرائع تبادلہ میں تبدیلی سے روپے کی گراوٹ سے بھی ہوتا ہے کہ جب آپ بجٹ اپریڈ ڈیفیسٹ کو دیکھتے ہیں تو اس کے دو کمپننٹس ہیں اپنیسی ایکسپورٹس اور امپورٹس ہے تو امپورٹس کرتے ہیں تو آپ کو پھر بھی ایک موڈریٹ کو ریلیشن نظر آتی ہے ایکسچینج ریٹ کے ساتھ بٹ اوڑی پیریئر ویڈ ٹائم وہ بھی شاید ایویپریٹ ہو جاتی ہے جبکہ امپورٹس جو ہیں وہ بلکل آپ کو کمپلیٹلی انیلاسٹک نظر آتے ہیں یعنی کہ ان کا آپس کا کوریلیشن تقریبا نون اگزسٹنٹ ہے جب آپ اوبر آر ٹریڈ ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں تو اس ٹریڈ ڈیفیسٹ میں جو ہے وہ آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ جب بھی آپ ڈی ویلیویشن کرتے ہیں اس سے آپ کا انفلیشنری امپیکٹ زیادہ آتا ہے اور آپ آپ کے ایکسچینج ریٹ کی اوپر یا ٹریڈ ڈیفیسٹ کو منج کرنے کے پوائنٹ افیو سے وہ اتنا ہیلپ فل نہیں بنتا یعنی کہ اگر میں آپ کو نمبروں میں بھی وہ نمبر کوٹ کرنا چاہوں تو غالباً دو بلین ڈالر تین بلین ڈالر کا بینیفیٹ تو آپ کو ہو جائے گا لیکن اس سے زیادہ نہیں ہوگا لیکن انفریشنری ایمپیٹ اتنا زیادہ ہوگا تو اگر ویار آن لوگ کہہ سکتے ہیں کہ کرنسی ڈی ویلیویشن سے ایکسپورٹ کو فائدہ ہونا چاہیے ہوتا ہے پاکستان کے کیس میں ایسا نہیں ہے اس لیے کہ ہماری ایکسپورٹ بھی جو ہیں وہ ایمپورٹ بیز ایمپورٹ ہیں وہ نہیں رکھ پاتی ہیں کیونکہ پچاسی فیصد جو آپ کا ایمپورٹ کا بل ہے وہ ایسینشل ایٹمز پہ محیط ہے اور ایسینشل ایٹمز کے اندر سے بھی جب آپ مزید میں چودہ پرسنٹ کو ایٹی سکھ پرسنٹ ہے سیونٹین ایٹین سیونٹین ایٹین اور جب میں اس میں مزید اس کو بریک ڈاؤن دیتا ہوں تو تقریبا سات فیصد مجھے وہ نظر آتی ہیں ایٹمز جو کہ گاڑیاں ہیں اور ایڈیبلز ہیں جو دوبارہ وہ ایٹمز ہیں جن پر بہت ایمپورٹ نہیں پڑتا چاہے آپ جتنا مرز ایکشنج ریکوڑ زفر صاحب آپ اس وقت ہمارے ساتھی موجود ہے کہ اس وقت کافی اہم گفتگو آپ سے جاری ہے اور اہم اس حوالے سے کہ جو ہے بانٹری پارلیمنٹ بھی آنا ہے تو جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف کمپوننٹس جو ہیں ان کا کیا کو ریلیشن ہوتا ہے پروگرام جاری ہے چھوڑے گیون پیرید ٹائم لائن پہ دیکھیں گے دیفرن ٹائم لائن کے اندر تو ایڈ پوائن ٹائم پرہیس فردر ڈی ویلیویشن پولیسی ریٹ کے پر بھی بات کر لیت سر کی ٹھگر گورنمنٹ نے ون فیفٹی بیسی پوائنٹس تک پولیسی ریٹ بڑھایا شراسود بڑھایا کیا آپ سمجھتے ہیں یہ ایک سائی ڈیریکشن ہے آپ کو میری آواز آ رہی ہے جو انٹر سٹیٹ ہے اس کا معامل بھی بڑا انٹرس سٹیٹ ہے انٹرس سٹیٹ کی حد تک دیکھئے جو ہمارے دو مین کامپوننٹ سے ایک تو ہے جو آپ کا گورنمنٹ بوروئنگ ہے اس کو انٹرس سٹیٹ سے فرق نہیں پڑتا چاہی نیچے جائے اوپر جائے میری ہمیشہ یہ رہی ہے کہ جب بھی آپ انٹرس سٹیٹ بڑھاتے ہیں تو آپ مزید پیسے واپس کرنے کے لئے آپ اور پیسے بورو کرنے پڑتے ہیں لہذا انٹرس سٹیٹ بڑھنے سے اور زیادہ کا influence کام ہوگا دوسرا یہ کہ آپ کی بہت بڑی گری اکانومی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پچاس فیصد پچاس فیصد ہے کچھ کہتے ہیں کہ دوسو فیصد ہے لہذا آپ جو ابھی نمبر کے ساتھ پلے اپ کر رہے ہیں وہ صرف آپ پلے اپ کر رہے ہیں ایک پورشن آف دی اکانومی کے نمبر کے ساتھ جو آپ کا پرائمری نمبر ہے پوری اکانومی کا لارجر نمبر ہے آپ اس کو اگرور کر رہے ہیں لہذا جب آپ چھوٹے نمبر پہ کرتے ہیں تو اسی حساب سے امپیکٹ بھی کام آتا ہے میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ انٹر سیٹ کی مومنٹ جو ہے اکانومی کا اور اس کے حساب سے بڑھنے چاہیے اور اسے ڈسکریج کرنے کے لیے ایک بڑا بولڈ سٹیپ لیا گیا تھا نون فائلر کے پر پابندی لگائی تھی کہ وہ نئی گاڑی نہیں خریج سکتا وہ پانچ ملین سو پر کی پاپرٹی نہیں خریج سکتا لیکن عصد عمر صاحب نے آنے کے بعد ان کو ریلیو دیا اور ایک سٹیپ پیچھے ایکی طرف ہم آئے تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو ڈاکومنٹیشن ڈرائیو تھی اس سے نقصان پہنچا ہوگا کیونکہ ہر جگہ پہ اسے کرٹیسائز کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کے اس سٹیپ کو کہ جو نون فائلر کو اس وقت ریلیف ملا یہ ریلیف نہیں ملنا چاہیے تھا جو انڈیپنڈنڈ اکانومیسٹ ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے یہ بات یہ ہے کہ خالی خالی فائلر اور فائلر کی ڈسٹنکشن اور فائلر کو منڈیٹری کرنے سے کہ اس کے لئے چیزوں کو تنگ کرنے کے لئے خالی وہ ایک ایسپیکٹ جو ہے وہ کافی نہیں ہے لہٰذا دوکیمنٹیشن آف دی اکانومی کی حد تک میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ غالیبا وہ صحیح سٹیپ تھا صحیح سٹیپ ہے اور ہونا چاہیے شاید لیکن جہاں تک کہ اس کے آگے کے بہت سارے سٹیپ ہیں اور میرا خیال ہے وہ بہت ضروری ہے لیکن اس کے کو مینیز کرنا پڑتا ہے فور اگز اگز ہی نمبر دیکھ رہا تھا کہ تقریبا 42% آف دا کار جو ہے ان کی ڈیمانڈ کام ہو گئی تھی لہذا اوبر ای کام نے کی جو گروت ہے وہ کام پرمائز شروع ہو گئی تھی اگز اگز سٹر کے اندر ایک جس کے ساتھ پچاس انڈسٹری وہاں پر وہاں پر بھی ایک لل کا سامہ تھا گی 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 دیسیشن کچھ تھوڑا اور سور سمجھ کی لیا جا سکتا تھا اگر اوبر سویس پاکستانی کی لیے ہی کرنا تھا تو ان کو یہ الاؤ کر دیا جاتا کہ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ مہشد بہتر ہو سکتی ہے مجھے پرگرام میں وقت کی کمی جو اس وقت تاڑے آ رہی ہے بہت بہت شکریہ زفر مسود صاحب پرگرام میں شریک رہے اور آپ کی فائنڈنگ سور منیجنگ ایکسٹرنل اکاؤنٹ جو ہے یہ ہم نے جاننے کی کوشش کی مونیٹری پالیسی سٹیٹمنٹ بھی ہوگا آگے آئندہ والے جو پرگرام میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ بیٹھک رکھیں گے پھر وقت رحمت آپ سے اجازت چاہیں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ